1998 سے 2004 کے دوران اٹل بہاری واجپائی سرکار میں اس وقت سوچنا پرسارن منتری رہی سشما سوراج نے اس بات کو پاکستانی میڈیا کے سمکش بہت پرزور تلیقے سے پیش کیا تھا منگلوار دیر رات سشما سوراج کے ندھن کے بعد یہ انٹیو ایک بار پھر سرکیوں میں ہے آٹھ مارچ 2002 کو پی ٹی وی کو دیا انٹیو میں سشما سوراج نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نے بیٹھ کر تیہ کیا کہ ہمارے بیچ میں جج کوئی نہیں ہوگا تیسری پارٹی کی مدھیستہ نہیں ہوگی ہم اپنے مسئلوں کو آپس میں حل کریں گے آپس میں بات کر کے یہ دونوں نے بیٹھ کر تیہ کیا اور جب دو بیٹھ کر یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ تیسرا کوئی نہیں ہوگا تو دونوں ہی ایک دوسرے کی چیزوں کے جج ہوں گے اس انٹیویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان یہ چیزیں کرے تو بات چیت ہوگی اگر ہم کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق کیا تو بات چیت شروع ضرور ہوگی اسی طرح اگر آپ ہمیں کسی چیز پر کہتے ہیں آپ یہ کریں گے تب ہم اس پر رسپونٹ کریں گے تو یہ آپ ہی دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا ہندوستان اور پاکستان کے مسئلے پر کوئی تیسرا جج نہیں ہوگا یہ بھی ہم ہی لوگوں کا تیہ کیا ہوا ہے اور دوہزار دو میں دیا یہ ہے انٹیویو اب پھر سے سٹرکھیوں میں آ گیا ہے بتا دے کہ منگلوار رات کو پوروہ ویدیش مندری سشما سوراج کا دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا سشما سوراج کا ندھن سرسٹ سال کی عمر میں ہوا ہے دیش اور ویدیش سے جڑی ایسی ہی تمام خبروں کے لیے بینے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل پنجابکیسری.com کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں